اسرائیل نے مسجد اقصہ کے امام پر پابندی لگا دی ہے اسرائیل نے امام اقرمہ سابری پر مسجد اقصہ میں مزید چھ ماہ کے لئے پابندی آئیت کر دی ان کے وکیل نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل نے مسجد اقصہ کے خطیب اقرمہ سابری پر پابندی میں توسی کرتے ہوئے مسجد اور اس کے سہنوں تک ان کی رسائی کو مزید چھ ماہ تک محدود کر دیا ہے سابری کو دو اگست کو اسرائیلی الزام دہشتگردی پر اقصانے کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا جب انہوں نے مسجد میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کے قتل پر سوگ منایا تھا یورسلیم کے سابق مفتی عظم اور اس کے سپریم اسلامی کانسل کے موجودہ سربراہ امام نے ہنیا کو اسرائیلی مقبوضہ مشرقی یورسلیم کی مسجد میں شہید کہا تھا اس وقت ان پر آٹھ اگست تک مسجد میں داخلے پر بھی پابندی لگائی گئے تھے موسیقی